اسلام علیکم شیم اون یار شیم اون پاکستان کے جو ٹکٹا کرزین کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کی عزت کس طرح زلیل کر رہے ہیں پاکستان کو دنیا میں پورے ہول ورلڈ میں یا پتہ نہیں کس طرح کی بغیرتیں انہیں شروع کر دی ہیں یار کوئی بھی ایڈ ہے وہ صرف ایک فنگ کے لیے کچھ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے یہ تو نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی عزت دے دی ہے اور آپ بغیرتیں شروع کر دو آپ جو کہ اپنا جسم میں اپ اپنا باڑی ہے وہ پورے دنیا کو شوک رہو اس طرح کے کام شروع کر دو جس سے آپ کا جو معاشر ہے وہ گلد را کی طرف چلے میں نے ایک ٹک ٹک کے بغیرے میں ویڈیو بنائی تھی کہ یار جو مناہل ملک ہے اس سے چلو مسٹیک ہو گئی اور آج میں نے جو نیوز بڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنت میرز ہے وہ بھی ٹک ٹک سٹار ہے اس کے بھی یہ پچر وغیرہ ویڈیو وغیرہ وائرل ہو گئی ہیں تو یار یہ روز آئی دن کیا ٹرامہ لگا دی ہیں پاکستان میں ٹک � بیان ہونا چاہیے اگر چودری سرور صاحب نے آپ کو اتنی رسپیکٹ دی ہے آپ کو گورنر ہوس میں بطن بلایا ہے کہ آپ لوگوں کو اویرنس دیں اگر ان کو پتا چلے سمپل سی بازوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو میرے ٹک ٹکرز ہیں جن کو میں نے اتنی رسپیکٹ دیا یہ یہ گل کھلا رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار میں نے کن بغیردوں کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دی دی اب جس طرح روز آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل آ رہا ہے ٹک ٹ ٹک ٹڑک پہلے مناحل ملک کا ہے اسے پہلے سنہ شیخ ہے اسے پہلے پتا نہیں کس کس اور آج میں نے نیوز بڑھی ہے وہ وہاں پہ جنت مرزا جو ہے وہ بھی اس کا تقریباً آٹھ لاکھ فالوگر ہیں ہون ملین ہونے والے ہیں اس کے بھی اتنی فالوگنگ ہے اور آج اس کی ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہیں تو یہ کیا چکر ہے کیوں ہی یہ لوگ بغیردی بلا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے یہ پاکستان کا پوری دنیا میں ایمیج خراب کر رہے ہیں ٹک ٹوک جو ایک ایپ ہے یہ فند کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیمس دے دیا ہے فیم دے دیا تو خدا راپ اس کو کسی اچھے کام کے لیے کریں آپ اگر اچھے کام کے لیے نہیں استعمال کر سکتے تو یہ جو بغیردی یہ بھی نہ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو کیوں نیو جنرلیشنہ وہ سب لوگ ٹک ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں تو جب وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی کوئی غلط سٹیپ اٹھائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک اچھا بھی گام گورنر بنجاب چودری سرور صاحب نے آپ کو اتنی رسپیکٹ دی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ہوس میں بھولایا اور آپ کو بولا کہ آپ لوگوں کو اویرنس دیں کہ کرونا کے خلاف احتیاط کریں اگر اب ان کو یہ پتا چل جائے کہ آپ لوگ یہ گل کھلا رہے ہو کہ آپ کی آئی دن کوئی ناکہ ویڈیو لیک ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کرونا کی بجائی یہ بھولا پیغام دے رہے تو وہ اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتے ہوں گے کہ یار میں نے کل لوگوں کو اپنے ہوس میں بلا لیا اس سے اچھا ایک آدمی کو بلا لیتے اور ان کو کہتے کہ یار لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کرونا کے خلاف احتیاط کریں تو وہ بہتر تھے کیونکہ یہ پتہ نہیں کس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں میں نے کہا لیک وی� ہوتی ہوگی تو معاف کرونا چاہیے تو اب مجھے بھی گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ یار میں کیوں اس کے فیور میں بنا دی کیونکہ ان کا تو کام ہی یہ ہے آئی دن کو انہوں کو یہ لیگ کر رہی ہے یہ خود ہی لیگ کر کے بعد میں کہتے ہیں یہ ہماری ویڈیو کس نے لیگ کر دی کس طرح لیگ ہو سکتی ہے آپ لوگ پاگل ہو آپ لوگ بچے ہو اگر آپ کو اتنی اللہ نے فیم دیا تو آپ کو سنس بھی دیا ہوگی انسان ہو آپ میں اتنی عقل ہے کہ آپ کا کس میں نقصان ہے کس میں آپ کا فائدہ ہے آپ بلا وجہ آپ نہیں ہے پرائیوٹ چیزیں یہ وہ سارا کچھ لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں اب لوگ پاگل ہو آپ کو انسان پیدا کیا تو اب انسانوں والے کام کرو پوری دنیا میں پہلی پاکستان کا ایمیج نہیں ٹھیک مطلب جو تیرریسٹ ہیں ان کی وجہ سے اب لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تکوئی ہے آپ کا پاکستان کی جو ٹک ٹک سٹار ہیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں آئے دن کوئی نوکو سکینڈل تو یار کیا آپ لوگوں نے جو آور سیزن کی زندگی کو برباد کیا ہے لوگ ان کو بولتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کا پاکستان کی دکس لوگ کس چاہ رہا ہے آپ کا پاکستان یہ ہوتا ہے آپ کا پاکستان تو ایک اسلامی موقع ہے تو وہاں پر یہ کیا ہے پاکستان کی جو花کھ گورمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ پب جی کی وجہ اس کو بیان کریں کیونکہ پابچی تو ایک گیم ہے اس میں کوئی گلت کام نہیں ہوتا مطلب وہ ایک جنونیت ہے تو یہ تو سرا سرا گلت کام کر رہے ہیں یہ بے آئی آئی بل آ رہی ہیں اس کو بین کرنا چاہیے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ یہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ لوگ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گئے تو فیوچر میں بھی اس طرح اور محلات مزید خراب ہو گئے کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے فیم ملے فیم حاصل کرنے کے لیے لوگ کچھ بھی گلت سٹپ کرنے کے لیے اتیار ہیں اور اس طرح کی اگر لوگ حرکتیں کریں گے تو میرا کہہلا پاکستان میں جو نیوٹ چیزیں ہیں ان کو زیادہ پروموشن ملتی ہے ایک اچھی چیز کی بجائے تو میرا کہہلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارا کچھ خود ہی اپنا لیگ کرتے ہیں اور بعد میں فیم حاصل کرنے کے لیے کہا دیتے ہیں کہ کسی نے لیگ کر دیا جب گورنر پنجاب صاحب نے ٹک ٹکرز کو اپنے گورنر آس میں بلویا تھا تب ایک ویلاگرہ ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے علی زائی وی ہے کہ جس کا کام اسی کو سچے کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس ڈگریف کر رہا ہے ان کا یہ کام ہے تو ان کو اس کا نالیج زیادہ ہے جو گورنر صاحب کا پوائنٹ آئیو تھا وہ بھی ٹھیک تھا کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ ان کی بات مانیں گے اب میں اگری کرتا ہوں کہ ایلی زائی جو علاگ ہے انہوں نے ٹھیک بولا یار بہت غصہ آ رہا ہے کہ یار جو ہم آورسیز پاکستان ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا بیٹ فیل کرتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سکین� لائے دیکھو تو خدا رہا اس چیز کو آپ وائٹ کریں اور ایک اچھا بیگام دے اگر آپ لوگ ایک اچھا بیگام نہیں دے سکتے تو کم از کم اس طرح کے بورا کام بھی نہ کریں جس سے جو معاشرہ ہے وہ خراب ہو اور آپ ایک فند کے طور پر اپنا استعمال کریں ٹک ٹک ہے آپ کو اگر اللہ اللہ نے فیم دے دی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں ٹین ایج میں ہر ایک سے گلتی ہیں لیکن آپ روز کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی اس سے تو پاکستان کا بلکل ایم شہری کروں گا اگر میں آپ کے ادھر ایک دکھاؤ گا تو میری یہ ویڈیو بھی شہری کریں گے لوگ تو اس سے پاکستان کی اور انسرٹ ہوگی لیکن میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ یہ جوٹرم میرے پاس ویڈیو موجود ہے میں لیکن یہ اس میں ویڈیو میں شیئر نہیں کروں گا کیونہ یہ ہمارے پاکستان کی عزت مستی کا سوال ہے تو میں اس میں شیئر نہیں کروں گا?!? میرے پاس ویڈیو مجود ہے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پر رحم کریں اگر آپ خود پر اپنے آپ پر رحم نہیں ہیں تو پاکستان کی انسٹ کا خیال کریں اور اس طرح کے کام نہ کریں اگر آپ ایک اچھا پیغام نہیں دے سکتے تو برا کام بھی نہ کریں تو میرے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی کہ آپ بین کر دیں یہاں اس کے اوپر کچھ سینسر وگرہ استعمال کریں جسے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ نہ بنا سکیں اگر اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو وگرہ بنے تو وہ سین میرا خیال تو یہ ہی ہے کہ اس کو بین کر دینا چاہیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بین ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرورت آئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ